ناظرین اکرام محفوظ کر لے اوکے کمپیڈر پلیز سی ماہ رجب کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سی ماہ رجب is the right answer صرف ہمارے لئے اور ناظرین کے لئے یہ سوال مکمل ہو چکا بلکل صحیح سوال ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ پہ پتا ہے کون سی تاریخ کو یہ سفر شروع ہوا تھا ستائیس رجب اٹھائیس رجب ستائیس رجب is normally میراج وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اٹھائیس رجب is یہ سفر شروع ہوا تھا آگے پڑھتے ہیں ساتھوے سوال کی طرف کس نبی نے خواب دیکھا کہ ان کو سورج اور چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں اے جناب ابراہیم علیہ السلام بی جناب یوسف علیہ السلام سی جناب موسی علیہ السلام یا دی جناب اسماعیل علیہ السلام بی جناب یوسف علیہ السلام بی جناب یوسف علیہ السلام محفوظ کر لے آپ جتنے کانفیڈنس سے جواب دے رہے ہو مجھے پوچھنے کا بھی من نہیں کر رہا ہے کہ would you like to rethink محفوظ کر لے اوکی کمپیڈر پلیز بی جناب یوسف علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں بی جناب یوسف علیہ السلام اس طرح ایڈنسہ آگے پڑے آٹھا سوال کمپیڈر سکرین پر کون سے سورے میں قرآن نازل ہونے کا ذکر ہے اے سورے توہید بی سورے قدر سی سورے علک یا دی سورے بخرا سی سورے علک سی سورے علک محفوظ کر لے جی سر would you like to use a lifeline or are you sure سر سی سورے علک اور بی قدر میں ایک confusion ہے so once you are confused you should use a lifeline آپ کے پاس دو lifelines ہے A 50-50 جس کے چلتے ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دیے جائیں گے رہ جائیں گا ایک صحیح جواب ایک غلط جواب آپ کو صحیح جواب کا چناؤ کرنا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری lifeline ہے flip جس کے استعمال کرتے ہی یہ سوال رد ہو جائے گا آپ کی خدمت میں ایک دم فریش سوال پیش کیا جائے گا آپ کیا کرنا چاہو گے سر سورے قدر بھی لگ رہا ہے کیونکہ رمضان میں بولتے ہیں نا ماہ رمضان میں سورے قدر لگتا ہے کیونکہ ماہ رمضان میں بہت رکمینڈے پڑھنے کے لئے سورے الک بھی لگتا ہے کیونکہ دل کا ایک گوشہ سورے الک کہتا ہے سورے قدر سورے قدر سورے قدر سورے الک سورے الک سورے قدر سورے قدر when in doubt use a lifeline سور قدر سور قدر کو محفوظ کر لے جی سر are you sure جی سر ok computer آپ بھی سور قدر کو محفوظ کر لے شیخ حسن صاحب ان آٹھ سوالوں کے سفر میں آپ پہلی بار اپنا فیصلہ بدل رہے ہو اس سے پہلے کہ میں computer سے پوچھو کہ اس کا فیصلہ کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں are you sure and want to proceed چونکہ پہلی بار میں آپ کو کنفیوز دے کر رہا ہوں نہیں سر سور قدر want to proceed computer please ہمیں بتائیے کہ سور قدر اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں سور باکرہ اس کا صحیح جواب نہیں ہے سور توہید اس کا صحیح جواب نہیں ہے پر سور قدر اس کا بالکل صحیح جواب ہے you are safe with your two lifelines relaxed آگے بڑے نہ ہوا سوال آپ کے computer screen پر کونسی شب کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے a شب جمع b شب آشور c شب قدر d شب برات c شب قدر c شب قدر جی سر محفوظ کر لے جی سر confident ایسا تو نہیں ہے کہ last time اگر سور قدر رائٹ تھا تو یہ بار شب قدر رائٹ ہوگا نہیں سر نہیں پکہ ہے مولانا سے سنا ہوا ہے کہ رمضان میں ماہ رمضان میں آپ نے مولانا سے سنا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے جی سر اوکی محفوظ کر لو computer please c شب قدر کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں بے شک c شب قدر اس کا صحیح جواب ہے خود سور قدر کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے پاس سور قدر بار بار پڑھنے والے ہو نہیں سور آگے پڑے لیول ٹو کا آخری سوال تردیب کے حساب سے دس سوال آپ کے computer سکرین پر جناب حبیب ابن مظاہر کس امام کے دوست تھے ا امام محمد تکی بی امام علی سلام س امام حسین یا د امام حسین اسکری سلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں سی امام حسین علی سلام اس در آئیٹ آنسا اسی کے ساتھ لیول ٹو مکمل ہو گیا ناظرین یہ دلچس سفر جاری ہے لیول تری کے پات سوال باقی ہے دو لائف لائنز بھی باقی ہے اور شیخ حسن کا confidence اپنے اروج پر ہے ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگے اس سفر کو آگے بڑھائیں جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون